سرائیکی کے ایک شاعر ہے اللہ پاک ان کو صحیح تندرستی دے شاکر شجا بادی بڑا مشہور شاعر ہے اس نے بڑے یہ پہلا جو کلام پڑھا مدینہ طیبہ کی یاد میں تو شاکر شجا بادی نے بڑے کمال کے جملے ان کے بڑے مشہور ہیں ویندی تغوم پہیئے باد سبا مدینہ دکھیاں دہال چائیون جاوی سونا مدینہ الحمدللہ شاکر بوہِ خدا دتا کم دی فکر تکہی نہیں روح دی غزا مدینہ یہ جملے شاکر شجا بادی نے آپ اگر ان کو دیکھیں تو سر سے پاؤں تک فالج کا مریض ہے فالج کا مریض ہے اور وہ اپنے ہاتھوں سے بچارہ روٹی بھی نہیں کھا سکتا تو کسی نے پوچھا شاکر وہ میڈیا والا اس سے بات کر رہا تھا تو اسے پوچھا بھی شاکر یہ کیا حال ہے تیرا کبھی رب سے شکوہ نہیں کیا یہ تیرا کیا حال بنا ہوا ہے سارے لوگ اپنے ہاتھوں سے کھاتے ہیں کیا تیرے دل میں کبھی خیال نہیں آیا کہ تم بھی اپنے ہاتھوں سے کھائے لوگ چلتے ہیں تیرے دل میں خیال نہیں آیا کہ میں بھی اپنے پاؤں پہ چل کے سفر کروں اچھے انداز میں لوگ بولتے ہیں آپ کا بولنے کو دل نہیں چاہتا وہ کہتے ہیں رب سے کوئی شکوہ نہیں اتھاں جو بھوگ بھوگ ہن اتھاں کوئی جزا ملسی تھکیڑے سارے لہوے سے نبی ملسی خدا ملسی کمال کے جملے اس نے لکھے اتھاں جو بھوگ بھوگ ہن اتھاں کوئی جزا ملسی ان جملوں کو دیکھیں کہ آج دنیا کے اندر جتنی مصیبتیں میں یہاں پرداشت کر رہا ہوں ہو سکتا ہے اللہ پاک نے وہاں مجھے کوئی انعامات سے نواز نہ ہو تو اس لئے اللہ پاک نے یہاں مجھے عزمیشوں میں رکھا مارے شیخ سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے گمبد خزرہ کے سائے میں بیٹھ کر اٹھاران سال تک حدیث رسول اللہ کا درست دیا انگریز نے گرفتار کیا اٹھاران سال گمبد خزرہ کے سائے میں بیٹھ کر حدیث کا درست دے رہے تھے انگریز نے گرفتار کیا ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں تھی پاؤں میں بیڑیاں تھی چند قدم آگے چلے آنکھوں میں آنسوں روا ہوئے گمبد خزرہ کی طرف دیکھے کہہ رہے تھے دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر سلامت رہے تیرے روزے کی جالی ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی جب شیخ مدنی کو گرفتار کیا چیل کی بیرک میں پہنچے تو شیخ مدنی کہہ رہے تھے یاد مجھ کو مدینہ کی فضاء آتی ہے یاد مجھ کو مدینہ کی فضاء آتی ہے سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے شیخ مدنی چیل کی بیرک میں اور توجہ ادھر ہے یہ جو کشبو والا سسٹم ہے نا یہ تو ویسے ماشاءاللہ جب بات ہو رہی تو اس وقت رک جانا جائے کہ ہم سب کی توجہ ادھر ہو جاتی ہے آپ توجہ ادھر رکھیں ہمارے شیخ مدنی شیخ العرب والعجب سیگد حسین عبد مدنی رحمت اللہ علیہ انگریز نے گرفتار کیا جیل کی بیرک میں ڈالا تو شیخ کہہ رہے تھے یاد مجھ کو مدینہ کی فضاء آتی ہے سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے خاک چھانے تو راہے اس کے نبی میں چھانے ذرے ذرے جہاں خوشبو وفا آتی ہے جب شیخ مدنی کو انگریز جج کے سامنے لائے گیا تو شیخ کہہ رہے تھے مو چھپا کے جئے نہ سر جھکا کے جئے ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جئے ارے راہ زندگی میں ایک دن کم جئے تو کیا ہوا ہم تو ساتھ ان کے تھے جو مشعلیں جلا کے جئے الحمدللہ اہل سنت والجماعت آناف علماء دیوبان کا عقیدہ اور نظریہ کملی والے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اتھر میں جندا بھی ہیں یہاں سے درود و سلام پڑا جائے فرشتے باعدب طریقے سے گمبت خضراء پہ ہمارا درود و سلام پہنچا رہے ہیں اس لئے آج یہ خوبصورت تقریب جو ختم قرآن کے نام سے مانون انعقاد پذیر ہے بڑے بڑے قرآن کرام آج اپنی آواز پہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں لیکن غور کرو مسلمانوں دنیا کے اندر خوبصورت آوازوں والے بڑے بڑی قاریہ ہمارے حضرت زی پھر زلفقار آمد نقش وندی دامت برکات ملالیہ اللہ ان کی زندگی درات فرمائے وہ فرماتے ہیں کہ قاری عبدالباسد مصر والے ان کے ساتھ بہت سارے علاقوں میں جانا ہوا جہاں پہلے تلاوت قاری عبدالباسد کی ہوتی تھی بعد میں میرا بیان ہوتا تھا واشنگٹن میں امریکہ میں روس میں بہت سارے ملکوں میں تو فرماتے ہیں میں نے قاری عبدالباسد سے پوچھا آپ پوری اسلامی دنیا کے اندر بچہ بچہ آپ کو جانتا ہے آپ نے قرآن کریم کا کوئی زندہ موجزہ بھی دیکھا فرماتے ہیں موجزے تو بڑے دیکھیں بڑے دیکھیں لیکن ایک بات بتاتا ہوں کہ روس رشیہ کے صدر نے جمال عبدالناصر مصر کے بادشاہ سے کہا کہ ہمارا کہنا مان لو ہم آپ کے ساتھ جتنا آپ کے ملک پہ مصر پہ کرزہ ہے ہم سارا اتار دیتے ہیں تو جمال عبدالناصر نے کہا میں سال کے بعد آپ کو جواب دوں گا واپس اپنے ملک آئے جب دوسرے سال جانے لگے تو قاری عبدالباسد کہتے ہیں مجھے بھی کہا بھی آپ بھی ساتھ چلو میں نے کہا کہاں جانا ہے اس نے کہا رشیہ جانا ہے جب وہاں پہنچے تو ماسکوں میں ان کے مذاکرات ہو رہے تھے ان مذاکرات کے درمیان میں دوبارہ پھر اس رشیہ کے بادشاہ نے جمال عبدالناصر سے کہا میں جو کہا تھا ہمارا کہنا مان لو وہ کیا آپ نے سوچا نہیں وہ فرماتے ہیں قاری عبدالباسد ان کو قرآن کی تلاوہ سناو میں حیران تھا اگر پاکستان میں ہوتا تو شاید لوگ قرآن کی قدر کرنے والے مل جاتے انڈیا میں ہوتا تو وہاں بھی کروڑوں مسلمان ہیں وہ بھی میری آواز کو سن کے بنگلہ دیش میں ہوتا تو وہاں بھی لوگ میری آواز کو سنتے مسلمان محضود ہوتے ہاں کفر کا گڑھ ہے یہ کافروں کا سرغنہ میرے سامنے موجود ہے لیکن جمال عبدالناصر نے مجھے کہہ دیا ان کو قرآن کی تلاوہ سناو لیکن حکم بادشاہ کا تھا کہتے ہیں میں نے آنکھیں بند گئی قرآن کریم کی تلاوت کو شروع کیا جب جمال عبدالناصر بھی سامنے موجود ہے قاری عبدالباسد رشیہ کا وہ بادشاہ کفر کا سرغنہ وہ بھی سامنے موجود ہے قاری عبدالباسد کہتے ہیں میں آنکھیں بند کر کے میں نے قرآن کریم کی تلاوہ شروع کی اور تلاوت بھی وہ شروع کی جو فاطمہ سیدہ فاطمہ نے فاطمہ بنت اصد جو حضرت سیدنا فاروق فاطمہ بنت خطاب جو فاروق آزم کی بہن تھی جب وہ قرآن پڑھ رہی تھی جس رکوع کو سن کے جس تلاوت کو سن کے عمر صاحب ایمان ہوئے تھے اقاری عبد البسط کہتے ہیں میں نے بھی وہی تلاوہ شروع کی میں نے بھی وہی تلاوہ شروع کی جب میں تلاوت ختم کر چکا آنکھیں کھولی جمال عبد الناصر کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو روا تھے وہ تلاوت کے بعد رو رہے تھے میں نے کہا یہ تو صاحب ایمان ہے ان کا رونا بنتا بھی ہے لیکن ساتھ کفر کا سرغنا رشیہ کی اس بادشاہ کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو روا تھے قدق قرآن چودہ سو سال کے بعد آج بھی اپنے اندر طاقت بھی رکھتا ہے آج بھی اپنے اندر اثر بھی رکھتا ہے انشاءاللہ قرآن کریم کے حوالے سے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی تلاوت بھی ان کی آواز بھی ان کی خطابت بھی ساری دنیا کے اندر مانی جاتی ہے لاکھوں کے مجمع کو گھنٹوں تقریریں کرتے تھے کسی نے کہا شاہ جی آپ کے پاس کون سی کتاب ہے کون سا رسال ہے جس کا مطالعہ کرتے ہیں کتنی تقریریں کرتے ہیں شاہ جی فرمانے لگے میرے پاس وہ قرآن ہے جو پہلے جبریل لے کے آتا تھا آئی وہ میرے پاس ہے فرما جبریل وہ دور اور تھا جب قرآن لوہ محفوظ میں تھا اب بکردیک میں نسینہ لوہ محفوظ بن جکا ہے اور کچھ بھی نہیں قرآن کریم کی تلاوت تھی اور قرآن کریم ہی سے گھنٹوں واز لوگوں کو سامعین کو واز سنایا کرتے تھے قرآن مجید ہی سنایا کرتے تھے کیا قبال کا انداز تھا آر بھی قرآن اپنے اندر اثر بھی رکھتا ہے لیکن یہ قرآن کریم کا اعجاد ہے کہ خوبصورت آواز میں اس کلامِ الہی کی تلاوت ہو رہی ہے